بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈرز ہائی میں سٹوڈ کرن انگلیش 507 لیٹر نمبر ٹری اس کی ہیڈنگ کے انٹرڈکشن ہوگی کنسپس ان فونائٹکس اینڈ فنولوجی اور اس کا پارٹ ون آپ کو دیا گیا ہے فونائٹکس کے بارے میں اور فونائٹکس کے بارے میں ٹھیک ہے ان کے کنسپس آپ کو بتائے گیا یہاں پہ سب سے پہلے اس کا ٹوپک ہے تھرٹین فونائٹکس و فنالوجی اس میں آپ کو کمپیریزن کر کے بتایا ہوئے ڈیفرنس بتایا ہوئے کہ کیا ڈیفرنس ہوتا ہے فونائٹکس میں اور فونالوجی میں اب سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں فونائٹکس اور فونالوجی جو ہوتی ہے یہ آپ کی سپیڈ ساؤنڈز کے ریلیٹیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے ورڈس کی جو ساؤنڈز ہوتی ہیں پڑھنا سیشن ہوتی ہیں اس سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں دونوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد فونالوجی جو ہوتی ہے ہم فونالوجی میں سٹڈی کرتے ہیں کہ ہاؤس آنڈ آرگنائز انڈیویجویل لینگویج کوئی بھی کوئی انڈیویجویل ہے اس کی لینگویج میں ساؤنڈز کس طرح کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں کس طرح آرگنائز ہو رہی ہوتی ہیں اگر میں بولڈ رہی ہوں تو کس طرح میری ساؤنڈ جو ہے وہ آرگنائز ہو رہی ہے اس میں فوکس ہوندہ اورگنائزیشن آف ساؤنڈ بائی سٹڈی سپیچ پیٹرن اس میں فوکس کی جاتا ہے اگر میریز سٹڈی کی جاتی ہے اس پہ سپیچ پیٹرن کی مدد سے ٹھیک ہے اب جو فونالوجیکل رولز جو ہوتی ہے موردہ ہیں سپیسیفک لینگویج کوئی بھی اس کو سٹڈی کرنے کے بھی رولز بنایا ہے لینگویج کے لیے ان کے لیے رولز بنایا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اور جیجر کرنے کی لیے ٹھیک ہے تاقی ورساوہ ڈسکرائبنگ فالجی آردد ڈسٹریبوشن ڈسٹریبیوشن ڈ پیٹرینٹی ٹو سپیچ اب کیورز اس میں جو نوالجی کہتے ہیں وہ ایک ڈسٹریبوشن ہے اور دوسرا پیٹرینگ ہے جو کس پیٹ سے ریلیٹڈ وارڈ ہیں ٹھیک ہے یہ آل جس میں لوگ انٹو کوسن لائک وی آرد ہے ویر دیریز ایسا ڈیفرنس اند ویرائیز ایڈر پرورا آف کیٹ اینڈوگ ڈھیک ہے فنالوجی یہ دیکھتے ہیں ان کے ایک کوسٹن ہے کہ جیسے کوئی بھی ان کے جیسے ڈیفرنس ہے سنگلر اور پرول میں ٹھیک ہے اس کے بارے میں انہوں نے انہوں نے دیکھا تھا سائیکولوجس نے ٹھیک ہے کیا ڈیفرنس ہوتا ہے سنگلر اور پرول میں جیسے سنگلر پرولر کیٹ کا کیا ہوگا اور دا فرمر اینڈز ویڈ این ایس سانس اور جو بھی اس میں اس نے کہا تھا کہ جو بھی پلورڈ ہو گئے وہ آپ کی ایس سانڈ پر کرے گی کہ اس کے ساتھ اگر آپ ایس لگا دیں گے تو وہ آپ کی پلورڈ بن جائے گی پھر دی لیٹر اینڈ ویڈ دا وائی سانڈ اور یا پھر آپ لیٹر وائی سانڈ سے اس کا اینڈ کریں گے ٹھیک ہے اپن ایس آن دا ادھر ہینڈ اسٹڈی اف ایکچول پرسس او سانڈ میکنگ ایکچول پرسس او سانڈ جو بھی ہوتی ہوں ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو سٹڈی ہوتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے گریگ ورڈ سے ڈرائیو کیا گیا ہے وہ ورڈ ہے فون فون سے ڈرائیو کیا گیا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے sound your voice it covers the domain of speech protection and transmission and reception اس کا مدد ہوتا ہے کسی کو چیز produce کرنا اور transmission کرنا کسی چیز کو transfer کرنا دوسروں تک reception یا پھر اس کو reception کرنا ٹھیک ہے مطلب آپ وہ آپ سامس کے ذریعے دوسروں تک اپنے میں سے پہنچا رہے ہوتے ہیں سنو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے and the sound me be when we talk and study through different branches of phonetics like acoustic phonetics and articulatory phonetics یہ آپ کو phonetics کی برانچز دی گئی ہیں اس کے بعد introduction to کی فونیٹس and phonology there are various terms which are for kindly using phonetics and phonology both side terms ہوتے ہیں جو کو فونیٹس اور فونیٹس اور فونیٹس کے لئے استعمال کی جاتے ہیں they mainly include phone phoneme and allophone ٹھیک ہے یہ ساری جو ٹرمز ہوتے ہیں یہ فونیٹس اور فونیٹس اور فونیٹس کے لئے استعمال کی جاتے ہیں for better understanding we need to distinction among them اس میں بہتر اندرسانی کے لیے ہمیں ضب رہت ہے کہ اس میں فرق بیان کیا جائے فونیٹس جسے ایک فون ہے وہ ایک ساؤنڈ سے ریلیٹس ہے ٹھیک ہے اور which has some physical features and the term is mostly used in a non technical sense جو کہ ہم جس کے اندر جو ہے وہ physical features ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ٹرم جو ہوتی ہے وہ mostly use کی جاتی ہے ایک non technical sense کے لئے ٹھیک ہے فون اور اس کے علاوہ اچھے اس کے meaningful unit of sound of one name جو ہوتا ہے smallest meaningful unit of sound کا ٹھیک ہے and smallest unit of phonology in a language and this meaningful unit of sound is one that will change one word into another world اس میں کہہ دا ہے کہ آپ کا meaningful unit جو ہوتا ہے وہ آپ جیسے spells کو آپ rearrange کر کے آپ ایک word کا meaning change کر سکتے ہیں وہی بات اس میں بتائی گئے for example the difference in both white and right جیسے ڈیفرنس میں white اور right میں بہت ہے بہت زیادہ ڈیفرنس دیا گیا ہے ignore spelling ہے focus on sound صرف آپ اس میں spelling کو ignore کریں اور اس میں صرف آپ pronunciation پہ دھیان دیں تو write اور write دونوں write اور write ہے لیکن ان کے spell مختلف ہیں اور ان کے معنیم بھی مختلف ہیں اگر spell مختلف ہوں گے تو ظاہر ہے اس کے meaning بھی مختلف ہوں گے ڈیفرنس او سانڈ و و ر which are phoneme and they have the ability to change meaning اب اس میں وائٹ میں ڈیو اور right میں ر جو ہے اس کو وہ ہمارے پاس فونیمز ہیں اور اگر ہم ان کو فونیمز کو چینج کر دیتے ہیں و کو جگہ ر لگا دیتے ہیں ر کی جگہ و لگا دیتے ہیں تو وہ اپنا مائنی چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو فونیمز دوتے ہیں ان کو ریپلیس کرنے سے ان کو چینج کرنے سے آپ آورال ورڈز کا میننگ چینج کر سکتے ہیں سیمیلرلی ٹھیک ہے نیدر اگزمپل آف کیٹ ورسیز بیٹ کیٹ اور بیٹ اور کی اور بی آگے اس میں لگویسٹی جو ہوتی ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے فونیمز کو گروپ کی شکل میں کلاس کی شکل میں ٹھیک ہے کہ وہ ساؤنڈ کی گروپ ہوتے ہیں ایک ساؤنڈ کی کلاس ہوتی ہے جن میں کومن جو ہوتی ہے وہ آرٹیکلیشن ہوتی ہیں اور ایف فونیمز دیتے ہیں ایلو فونز آر دا گروپ میمبرز اگر فونیم جو ہوتے ہیں گروپ ہے ٹھیک ہے جیسے کے کے سے ریلیٹڈ کوئی بھی ورڈز آ جاتے ہیں سارے اس کا ایک گروپ ہے تو ایلو فونز ہوتے ہیں وہ آپ کا گروپ میمبرز ہوتے ہیں لیٹ اس ڈسکس نو ایلو فونز اب اس میں ایلو فونز کو ڈسکرپس کی گئے ایلو فونز کو ڈسکرپس کی گئے فونیم کمپیر ڈا فولوی سیٹ جیسے ایلو فارم سے اس میں کیا ہوں گی سیسٹمیٹک ویریانٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے فونیم کے اور اس میں جیسے آپ کو ادھر ایس دیا گیا ہے ساؤنڈ انورز لائک سیل سٹیل انڈ سپیل انورز لائک سیڈ سٹیڈ انڈ سپیل ٹھیک ہے اس میں کیا ہے آپ کو ایلو فون دیا گیا ہے اور کیسے ان ورڈ لائک کی اینڈ کار ساؤنڈ اگر ہم ٹھیک ہی بات کریں تو ورڈز لائک ٹرو اینڈ ٹی ٹھیک ہے اور ان کی بات کریں ہمارے پاس ٹھیک ہے ان تین اور ٹین یہ آپ کے پاس ورڈ آتے ہیں فیلی انیلائز دیزو ورڈز یو شوڈ فائنڈ that the specific sound is not exactly the same in the given word اگزیمپل بٹ اگزیمپلز ٹھیک ہے کہ آپ کے سیم ساؤنڈز تو اگزیکٹلی سیم نہیں ہوتی ٹھیک ہے جو بھی اوپر آپ نے اگزیمپل دے گئی ہیں اس میں آپ جی چیز نوٹ نوٹ انالائز کی ہوگی کہ اس میں ساؤنڈ جو ہیں وہ آپ کی بلکل سیم نہیں ہے کی کار ٹھیک ہے لائک اور ٹرو ٹی ٹین ٹین ٹھیک ہے تو یہ ساؤنڈز جو ہیں وہ آپ کی بلکل اگزیکٹلی جو ہے وہ میچ نہیں کر رہی سیم نہیں ہے جیسے اگزیمپل ہو ادھر ریپٹسنز دیوز ویریشنز دو نوٹ چینج بھی نہیں لیکن ان کی جو ویریشنز ہیں ویریانٹس ہیں وہ آپ کی میننز کو چینج نہیں کر رہی ہم ان کی آلٹرنیٹس ساؤنڈز سمجھنے کے لیے ان کی آلٹرنیٹس ساؤنڈز ہیں وہ آپ کے پاس آلٹرنیٹس ساؤنڈز ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس آلٹرنیٹس ساؤنڈز کلاتی ہیں نو ٹو سموریز ڈسکشن فون is a sound pattern having some acoustic feature فون جو آپ کے پاس ساؤنڈ ہوتا ہے جن کے پاس acoustic feature ہوتے ہیں اور فونیم is a group of sound فونیم جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس group of sounds ہوتا ہے having the ability to change meaning جس کے پاس اتنے احیت ہوتی ہے یا قابلت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کے words کو چینج کر سکتے ہیں میننگ کو چینج کر سکتے ہیں الفونز are the systematical variant of a phونیم الفونز ہوتے ہیں وہ آپ کی systematical variant and basically الفونز ہوتے ہیں وہ آپ کا systematical variant ہوتے ہیں فونیم کے فونیم کو مطلب یہ بدل دینے والے ہوتے ہیں فونیم کو بھی یہ change کر دیتے ہیں جیسے ہم نے اوپر sounds کا بارے میں پڑھا تھا ادھر اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں sounds ہوتی ہیں وہ exactly same نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور کچھ نہ کچھ اس میں فرق رہ جاتا ہے جیسے اس والے میں ہم نے پڑھی تھی seal still and spill seal still and speed ٹھیک ہے and yellow form yellow form basically کہ ہوتا ہے وہ آپ کی جو ہیں وہ فونیمز کو بھی بطل دیتے ہیں وہ فونیمز کو الائدہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے going back آٹین here ے ڈوری it bank discovery as сделал جو ہوتے ہیں وہ آپ کا بولنے کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں آپ کیس طرح بول رہتے ہیں کس طرح دوسروں کی آواز کو سن رہتے ہیں اس کے لیے کون سے سیمبر سے جوس کر رہتے ہیں دوسروں کو اپنے آواز پہنچانے کے لیے یا اپنا میسیج پہنچانے کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں دے گئی ہیں یہ آپ کو ایک بار پڑھنے کی ضرورت ہے باقی میں نے اس میں سہرہ آپ کو سٹارٹ سے ڈیفائنڈ کرتی آ رہی ہے ٹھیک کنورسیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے فنیڈکس اور ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اہتے ہیں فنیڈکس 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 is a multi-disciplinary field that is and it also studied in language and general language ٹھیک ہے اس میں آ جاتے ہیں اب ہمارے پاس اس کے بارانچز ہوجتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کے بارانچز ساری اس کے فنیڈکس کے علیہ آرٹنگ آٹھنیا ٹھیک ہے آٹکولیٹی فنیڈکس ڈیلیویلی سٹڈنگ میکنگ سگل ساؤنڈ ڈا ووکل ٹریک ڈیلیویٹری فنیڈیز ہوتی ہے کیونکہ آپ کو سٹڈی جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کس طرح ایک سنگل ساونڈ کو پروڈیوز کر سکتے ہیں ایک ووکل ٹریک کے مدد سے ٹھیک ہے اچھا برانچہ فنیٹی سپیچ ساونڈز آر میڈ آپ کا تیسے بوکل ٹریک سے کس طرح آپ اپنے گلے سے اپنے حال سے کس طرح آواز نکال رہتے ہیں یہ اس پر اسے اسے اس کے ریلیٹڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ فنیٹیس کے ایک برانچ ہے جس میں آپ کا جو بھی ساونڈ کا آپ کا سپیچ ساونڈز کا جو وہ ہوتا ہے اس کو اس کے بارے میں اس میں سٹڈی کی جاتی ہے ٹھیک ہے بایدہ وکل آرکن ایڈرائز بچ آف ایٹھ ایٹھ سی دسکریپٹیو ٹرمنالوجی فروم دا فیلڈ آف اناٹومی اینڈ اینڈ فیزیوالوجی اینڈ ایس سمتائمز ریپر ٹو آئے سائکولوجی کل فنیٹکس اچھی اس کی یہ ٹرائب کی گیا وہ ایک اناٹومی سے اور فیزیوالوجی اور اس کے علاوہ یہ سائکولوجی کل فنیٹکس یہاں سے یہ ڈیوڑڈ ڈرائب کی گئی ہے آٹکلیٹر ٹھیک ہے اس کی اگزیمپل ادھر بتائیے آپ کو انٹرنیشن فنیٹک الپیٹ فار ایسیمپل اس بیسڈ آٹکلیٹرشن انداریشنٹ ایرز ریسنٹ ایرز ریسنٹ ایرز میں تابعی کرنے کے انداریشن ٹھیک ہے کہ موکل مومنٹ ایک ذات ریسنٹ دیں موکل موکمنٹ ٹھیک ہے اس میں وہی بات ہے کہ آپ نے جو ساونڈ پروڈیوس کرنے کے فیوز ہوتے ہیں ان کے سٹڈی ہوتی ہے اس میں کہ آپ کا اس میں رنگ آجاتی ہے لپ آ جاتے ہے آپ کے پلیٹ آ جاتے ہیں وکل مومنٹ آجاتی ہے آپ کے لفت کی روہی ہوجو مومنٹ آ جاتے ہیں لفت کر راؤند ہونا وہ شامل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان چیزوں پر یہ اسٹڈی کی جاتی ہے کہ کس طرح آپ ان چیزوں کے مدد سے اپنی ساؤنڈ پروڈیوز کر رہتے ہیں ایمپورٹ دسکشن ان دا فیلڈ اور اے آر سٹی میکنزم اور اس میں ایمپورٹن چیز ہوتی ہے کہ کس طرح آپ آر سٹریم کر رہتے ہیں پروڈکشن اٹھکلیشن اور اس کے بعد اپنا پاس آیا دی ہے ایکویسٹک فینیٹس آیا دی ہے ایکویسٹک فینیٹس اسٹڈیو فیزیکل اٹھرپیٹس ساونڈ پروڈیوٹس بیدہ ووکل ٹریک کے آپ کا فیزیکل آٹروبیٹس ہوتے ہیں ساونڈ کی جو پروڈیوٹس ہوتی ہے آپ کے ووکل ٹریک پہ ٹھیک ہے اس کی مطالق اس پر سٹڈی کی جاتی ہے اس برانچ آف نیٹس سویچ سٹڈی دفیزیکل پروپرٹیز او سپیس آنڈ جو بھی آپ کی فیزیکل پروپرٹیز ہوتی ہیں سپیس آنڈ کی یہ ان کو ان کے مطالق سٹڈی کرتی ہے اس ٹرانس میٹیڈ اپنے موں سے آپ بات کر رہتے ہیں بات کا جواب دے رہتے ہیں تو اس چیز میں وہ اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ سٹڈی کرتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہوتی ہے اور جو فنائٹکس ہے وہ آپ کی فیزیکل آپ کی ساؤنڈ سکیٹر یہ بھی ٹھیک ہے یہ آپ کی فیزیکل اٹریبوٹس پہ ڈیپینڈ کر دی ہے کہ کس طرح آپ وہ ووکل اور ووکل ٹریکٹ پہ ٹھیک ہے کہ کس طرح آپ پروڈیوز ساؤنڈ پروڈیوز کرتے ہیں بھائی ووکل ٹریکٹ ٹھیک ہے اچھا برانچ او فنائٹیز بیچ سٹڈی دفیزیکل پروپرٹیز بھی ساؤنڈ کی کس طرح آپ فیزیکل ساؤنڈ جو ہے وہ ٹرانس میٹ کرتے ہیں ماؤت اور ایر کے درمیان ٹھیک ہے اکورڈیو برانچ او فیزیکس ڈیپورٹس سٹڈی آف ساؤنڈ یہ فیزیکل برانچ ہوتی ہے فیزیکس کے ایک برانچ ہے جو سٹڈی کرتی ہے آپ کے ساؤنڈ کے مطلق اس میں انویسٹیکیشن کے لئے انسٹرومنٹ ٹیکنیکس کا استعمال کی جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہوتا ہے وہ آپ ایکو کے بارے میں ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایر ہیں اس میں آپ کتنی ایکو کی ساؤنڈ برداشت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں میکسیم ایکو کتنی ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں کتنی ایکو کے آپ چیزیں اچھے سے انڈرسانڈ کر سکتے ہیں اور کونسی آواز اور ایکو جو ہوتی ہیں وہ آپ کی ایر کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں فیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایسی ساؤنڈ ہوتی ہیں اور ایڈیٹری میں آجاتا ہے کہ آپ کا ایڈیٹری پہنے سے ٹیل ویدہ انڈرسٹانی ہاؤ ہومنی ایر پرسیو ساؤنڈ اور ہاؤ تا برین کے کس طرح ہومنی ایر جوتے ہیں وہ ساؤنڈ کو پرسیو کر رہتے ہیں اور اس کو برین رکوگنیز کر رہا تھا ڈیفرنٹ سپیچ جونرس ایڈیفرنٹ سپیچ جونرس میں برانچ آف نیٹک سیٹڑی دا پرسیپچل رسپونس ٹو سپیچ ساؤنڈ یہ آپ کا ایک پرسیپچل رسپونس ہوتا ہے سپیچ ساؤنڈ پہ ایز میڈیٹر با ایر ایڈیٹری نیور اینڈ برین اس میں جوتا ہے آپ ایر کے ذریعے آپ ایک پرسیپچن بنا رہی ہوتے ہیں ایڈیٹری نیور ایڈیٹری نیور اینڈ برین با ایر ایڈیٹری اس میں جو سنتے ہیں اور برین کے ذریعے نہیں جو آپ نے سنا بس اسی پہ آپ نے جو ہے فورا دے عمل کر دیا تو یہ آجاتا ہے ایڈیٹری میں کیونکہ اس میں وہ زیادہ ڈفیکلٹی آتی ہیں رہنے ہیں جیسوں کو اٹمٹ کرنے میں میرے کرنے میں ٹھیک ہے اور سیکھالوجیکل کچھ پرابلبلضے پرابلمز آجاتی ہیں ٹھیک ہے۔ اون ڈ آدھر ہیں اٹھ ام آن دل میرے پرابلل ایکال کرنے میں ٹھیک ہے اور سیکھالوجیکل اور فیزولوجیکل سٹڈیز آف دیئیر آر ویلیڈوانس آرگا دیکھنیٹی بین جایتی اور میرے ایڈیولوجی اینڈ ایڈیومیٹری اچھا اس میں جو ہوتا ہے وہ ان فیزیولوجیکل اور نیورولوجیکل رسپونس جو ہوتا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کریں میئر کرنے وزاد آپ کو وزادہ مشکلات بھی ایش آتی ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ ایسے میئر نہیں کر سکتے کہ آپ نے کسی بھی چیز میں تو اس کے لیے آپ کا سپیشل جو ہوتا ہے وہ ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے آپ کا کسی بھی انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ اس سے اس کو میئر کر سکتے ہیں کوئی بھی جو آپ کے ایر میں فالٹ آ رہا ہے کوئی بھی ایڈیٹری میں آپ کا فالٹ آ رہا ہے یا پھر آپ جو سنتے ہیں فوراں سے ردہ حمل اپنا ظاہر کر لیتے ہیں تو اس میں پھر آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا سنا اس کو کیسے رکوبنائز کیا اس سے آپ نے جو سنا ہے اس سے آپ نے پوزیٹی پرسیپشن بنائی آپ نے نیکٹی پرسیپشن بنائی آپ سے سوچ کیسے بنی ہے تو اس کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور اسی میں یہ بتایا گیا ہے آپ کو ٹھیک ہے مطلب یہ آپ کے سننے کی متعلق ہوتا ہے کہ کس طرح آپ سنتے ہیں سو رکوبنائز کرتے ہیں پرسیپ کرتے ہیں ساؤنڈس کو ٹھیک ہے اس کو کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں کس طرح آپ لیتے ہیں اس کو پوزیٹیو بھی ملتے ہیں یا نیکٹیو بھی ملتے ہیں وہ سارا اس میں آجاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ تھا آج کے لیکٹر جو جو جزئی امپورٹ تھی وہ میں نے ساری ہر لیٹ کر دیا امید ہے آپ کو لیکٹ چیک سمجھے یا پلیس جانے کو لائک کریں سبسکرائب پیس زیادہ دشار کریں تاکہ دوسرے سننس کا پائدہ ہو سکے اور باقی جو چیزیں وہ آپ نے تھوڑے لیے ایک پر ریٹ لازمی کرنی ہے کیونکہ یہ سارا اور اوورال ریٹ کرنے والا کام ہے باقی میں نے آپ کو اووریو سب کا دے دیا اور میرے زیادہ اللہ حافظ